اسلام علیکم امومن ایسے ریلیجیس ٹاپکس کے اوپر امومن میں بات نہیں کرتا ہوں نہ ہی پبلک میں بات کرنی چاہیے لیکن کل میں نے ایک پوست پر ہی اور اس کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر بات کرنی چاہیے اور وہ پوست پڑھنے کے بعد اس کا ایک ریلیجیس ایلیمنٹ بھی ہے اور ایک سٹیڈیجک ایلیمنٹ بھی ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی سے بہت امپورٹنٹ ہے جو پاکستان کی موجودہ سیکیورٹی حالات کی بہت بری وجہ ہے اس کے ریلیجیس پہلو کو بھی دیکھتے ہیں جلدی سے اور اس کے پھر سٹیڈیجک اور جیوگرافیکل ہماری جو جیو پولٹیکل اس کے کانوٹیشن در اس کے اندر بھی جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ پوست بتاتا چلوں گے وہ پوست کیا تھی کل میں نے ایک پوست پڑھی کل کیونکہ حضرت حسن کا برڈے تھا ان کے پیدائش کا دن تھا تو ایک پوست آئی ہوئی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کی پیدائش کا دن تمام لوگوں کو مبارک ہو اب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس قسم کی شرارت تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے امت کا مامو قرار دیا گیا اور کیونکہ یہ ایک یوٹیوبر ہمارے انجنئر صاحب وہ ان کو چھیڑتے ہیں تو یاگے سے انہوں نے کہا جی ہیں ہمارے ماں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی نعرے لگوائے بے خطا بے پتہ نہیں کیا کیا اور وہ پیار امامو جان اور یہ وہ سب کچھ ہمارے اہل سنت کے لوگ کرتے آ رہے ہیں کچھ عرصے سے اور تو میں نے جب وہ پوست پڑھی تو مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ وہ بھائی صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے تو میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کومنٹ کیا میں نے کہا یار پہلی بات کہ قرآن اور حدیث سے یا اجماع سے کہیں بے بھی آپ یہ دکھائیں کہ امہات المومنین وہ تو قرآن میں حکم ہے کہ جو نبی کی جو بیویاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہماری ماں ہیں امہات المومنین ہیں تو مہات المومنین کے جو بھائی ہیں وہ امت کے مامو ہیں یا نہیں یہ تو کہیں نہیں لکھا پروفٹ نے کہا اللہ کا حکم ہے اور اگر آپ صرف رشتے کی بنیاد پہ اگر آپ نے بھائی بہن بنانا ہے مامو بنانا ہے خالہ بنانا ہے تو پھر امہات المومنین کے والد بھی نانا بو اگر آپ نے یہی ایک اصول رکھا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ایک امہ المومنین کے والد ہیں تو حضرت عمر تو پھر اس طرح تمام امت کے انکلوڈنگ حضرت حسن حسین کیا ہوگے وہ ان کے نانا بو ہوگے رشتے میں تو نانا بو تو محرم ہوتے ہیں نانا مو سے تو شادی نہیں ہوتی لیکن حسن رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو وہ بہنوئی بھی تھے حضرت علی کی ایک ہمبر فخر سے بتاتے ہیں الہ سنت کے لوگ سب کو کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کی جو شادی تھی جو نکاح تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ تو نانا بو تھے امہت کے تو یہ والی بات رہنے اینی ہو ان کا مقصد یہ نہیں تھا نہ ان کا مقصد معاوی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کو ڈیفینڈ کرنا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ مامو ہیں تو پھر جو وہ کھل کے نہیں لکھ سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یزید کا قزن ڈیکلیئر کرنا تھا بلکہ حضرت حسن کو حضرت حسین کو بھی یزید کا قزن بنا دینا تھا کیونکہ پھر ان کا جو بیٹا ہوگا وہ پھر یا جو ہے وہ تو قزن بھی ہوگا مامو کا بیٹا ہوگا تو جی وہ مامو کا بیٹا تھا ایک طرف اور ایک طرف حضرت حسن اور حسین تھے حضرت حسین جو تھے انہوں نے وہ اپنے بھائی سے ایک قزن بھی بھائی ہوتا ہے تو مامو کا بیٹا اور ایک حپو کے بیٹے کی تھوڑا سا گھر کی بات تھی تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تو وہ چھوڑنے کربلا سکتے آگے چلے تو یہ بیسیکلی ایک انٹینشن ہوتی ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی اور یہ انٹینشن کیوں آئی کیونکہ نائنٹین سیمنٹی نائن کے اندر جب ایران کے اندر شیعہ انقلاب آیا تو جو پاکستان میں جو شیعہ تھے ان کے اندر بھی ایک دل کے اندر وہ حبت جاگی اور وہ ایک خواہش جاگی کہ کاش وہ جو ایران سے اندر جو انقلاب آیا وہ یہاں بھی پہنچ جائے اور پاکستان کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہو جائے ہمینین کمپنی کا اور جس طرح آج بہت سارے ہمارے بیوبندی بھائیوں کے اندر یہ خواہش ہے کہ کاش افغانستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہمارے ہمسائے ہیں تالیبان وہاں یہاں پر آ کے قبضہ کر لیں کیونکہ ان کے بنے مسلک کے لوگ تو جب یہ خواہش پاکستان کی منورٹی یعنی بہت کم لوگ ہیں ان کے اندر جاتی کہ ہم اکسریت پر حکومت کریں گے جس طرح مسلمانوں نے ایک ہزار سال حکومت کی تھی اور سارے سننی سے اب ہم کریں گے تو ایران والے لوگ یہاں آ جائیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہماری سٹیٹ نے جو ایک کاؤنٹر نیریٹیف کرنے کی کوشش کی وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوا اس شیعہ ایڈیالوجی کو کرش کرنے کے لیے کہ جب ہی ہمارے ہمسائے میں ایک انقلاب آ چکا ہے اس کا تو وہ کہیں وہ سٹیٹ ریولوشن یہاں پر نہ آ جائے اس کو ختم کرنے کے لیے جو پالسی بنائی گئی وہ بہت ہی خطرناک تھی وہ تھی کہ سنی اسلام خطرے میں آ گیا اب سنیوں کو سنی اسلام کو بچانا ہے پاکستان میں تو اس کے لیے جو نیریٹیف بنایا گیا وہ سنیوں کا چوتہ سو سال سے نیریٹیف تھا ہی نے اور وہ نیریٹیف سب کو پتہ کیا تھا وہ نیریٹیف یہ تھا کہ اہلِ بیعت کا ایک الگ مقام ہے وہ نیریٹیف یہ تھا کہ خلافتِ راشرہ حضرت علی و حضرت حسن پر ختم ہو چکی وہ نیریٹیف یہ تھا کہ مہات المومنین کے اندر خصہ ختیجہ کا کیا سٹیٹس ہے سب کلیر تھا سب کلیر تھا کوئی ابحام والی بات نہیں تھی لیکن کیونکہ ایک نیریٹیف بیلڈ کرنا تھا کہ اگر ہم نے یہ سٹیٹس بتایا اہلِ بیعت کا جو ایک سپیشل سٹیٹس ہے صحابہ سے تو پھر اہلِ تشیئیوں کو فائدہ ہو جائے گا وہ ایڈیالوجی کو فائدہ ہوگا جو ایران میں انقلاب کی وجہ بنی تو وہ کہیں پاکستان میں نہ جائے تو اس لیے ایک ایسا نیریٹیف بیلڈ کیا گیا جو سنیوں کا کبھی نیریٹیف تیرہ و چورہ سو سالوں سے تھا ہی نے جس میں تین چیزیں سب سے پہلے کی ہیں نمبر ون نمبر ون یہ کیا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک عام صحابی بنانے کے بنا کر پیش کیا گیا کہ ان کا ایک سپیشل سٹیٹس چین لیا جائے بینگ ان اہلِ بیعت صحابی تو وہ تھی ٹھیک ہے جس طرح کہ اہلِ سنت کا موقع یہ تھا کہ امام حنبل سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ میں سب سے بہتر کون ہے انہوں نے کہا بوبکر انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا عمر انہوں نے کہا اس کے بعد عثمان تو کسی نے کہا آپ نے حضرت علی کا چوتھے نمبر پر بنام نے لیا تو انہوں نے کہا تم نے مجھ سے صحابہ کا پوچھا ہے اہلِ بیعت کا نہیں پوچھا اہلِ بیعت جیسا تو کوئی بھی نہیں تو اس لحاظ سے حضرت علی اہلِ بیعت سے ہیں تو پھر سب سے پہلے اہلِ بیعت کی ڈیفینیشن بدلی گئی پھر ایک نئی چیز سب کو پتا ہے اہلِ سنت کو اہلِ بیعت سے بتا ہے سارے بریل ویڈیو بندی اہلِ دیس مولیوں کو پتا ہی ہے بات کہ اہلِ بیعت کا ایک لفظی مطلب ہوتا ہے جس طرح سننی کا تو مطلب یہ ہے جو سنت میں عمل کرتا ہے لیکن سننی کا اصلی مطلب کچھ اور ہے ایک لٹریری میننگ بھی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اہلِ بیعت کا مطلب بھی اہلِ بیعت میں تو سب سے پہلے امہات المومنین آتی ہیں اہلِ بیعت میں تو وہ بھی آتا ہے اہلِ بیعت میں تو مامو بھی آتے ہیں سارے ایک ساری آگئے ہیں اہلِ بیعت یہ سارا لیکن سب کو پتا ہے اہلِ سنت کا مشہد موقف رہا کہ اہلِ بیعت میں حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی وزر فاطمہ تو ان کا ایک سپیشل پروٹوکول ختم کرنے کی کوشش کی گئی پھر وہ پروٹوکول جو حضرت خدیجہ کے پاس تھا اس کو حتم کرنے کی کوشش کی گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور کام کیا گیا کہ جو ہے ایک تو یہ کیا گیا کہ اہلِ بیعت میں سب لوگ آتے ہیں پھر جان کے جو ایک سپیشل پروٹوکول سب سے پہلے سنی محدثین نے دیا امام بخاری نے امام مسلم نے جہاں پر بھی حدیث لیکھی وہاں پر اہلِ بیعت کے ساتھ اللہ السلام لگایا اور اسی حدیث میں جب باقی صحابہ اکرام کا ذکر آیا تو انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ نہوں لگایا یعنی انہوں نے ایک ہاں سپیشل پروٹوکول دیا اہلِ بیعت کو اس کو ختم کیا گیا اور ترجمہ بدلے گئے نیچے رضی اللہ تعالیٰ نہوں لگتی ہے ترجمہ میں اور کہا اہلِ السلام تو آتا ہے یعنی ایک سپیشل پروٹوکول تاکہ اہلِ بیعت کے ساتھ جو ہمارا ہمیشہ سے رہا وہ ختم کیا جائے پھر ایک تیسرا کام کیا گیا تیسرا کام کیا کیا گیا کہ ہم نے درود کا ترجمہ ہی بدل دیا اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلی محمد کو ہم نے آلِ محمد کا ترجمہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام امت پہ درود جا رہا ہے امت نہیں تھی وہاں پر بھی اہلِ بیعت اس سے مراد تھی تو ہم نے اہلِ بیعت کا مطلب بدلہ ہم نے آلِ محمد کا مطلب بدل دیا اور ہم نے جو سپیشل پروٹوکول علیہ السلام والا تھا وہ ہم نے نکال کے ہم نے ان کو ایک عام صحابی دوسرے صحابہ ملا کے پھر صحابہ میں سب سے پہلے حضرت عبو بکر پھر ہمارا صوبہ شام یہ کامرہ کہ صدیق کا پہلا نمبر ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر جبکہ حضرت عبو بکر صدیق کبھی نہیں کہا کہ ہم بہتر ہیں لیکن ہمارا صبح شام بس یہی پروپوگینڈا جی کہ نئی جی نئی ابو بکر عمر عثمان پہلے نمبر دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہلے چوتھا نمبر چوتھا نمبر ہم اسی پہ ہی فوکس رہا اور رضی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت حسن کے ساتھ لگایا نہ حسین کے ساتھ لگایا یہ تو انبیاء کے ساتھ لگتا ہے رضی اللہ علیہ وسلم ہوں لگائیں شیعوں کا فائدہ ہو جائے گا تو پھر ہم نے یہ سارے موقف بدلے ایک تو اس کا ریلیجیس ایلیمنٹ تھا کہ ہم آرے اندر ایک انڈیکلیرڈ بائیس پیدا ہو گیا اگینسٹ اہلِ بیعت جو میں پتہ بھی نہیں یہ ہے آپ کی طبیق پوچھ کے دیکھ لیں ان سے کہ آپ ابھی حضرت علی کی شہادت کا دن آرہا ہے آپ دیکھئے کہ اعتقاف کی برکتوں پہ ابھی جمعے کے خطبے ہوں گے سنی مسجدوں میں نئی ذکر کریں گے حضرت علی کی شہادت کا تو مانتے بھی نہیں کہ ہمارے اندر بغض اور سخفر اللہ اہلِ بیعت کے حلاف ہمارا بغض ہوئی نہیں سکتا تو وہ ایک ہوا اور یہ سٹیٹ کی اپنی پالسیز کی بیرہ سے ہوا لیکن اس کا ایک سٹریڈیجیکل نقصان جو ہوا وہ اسے بھی خطادہ خطرناک تھا پھر جب سنی اسلام کو بچانے کی بات آئی تو تو سنی تنظیمی یہاں پر بنی انہی کی ملٹنٹ آرگانیزیشنز بنی کبھی سیپا صحابہ کبھی لشکر جھنگوی کبھی طالبان اور یہ ساری بنی اور ان کو سب کو سعودی عرب نے فیناس کیا کیونکہ اس نے بھی ایران کو کاؤنٹر کرنا تھا ان کو ٹینشن تھی کہ وہاں پر وہ نہ آجائیں پھر ایران نے اپنی پروکسیز بنائی تھی افغانستان میں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان میں سنی پروکسیز کو جو نون سوفیز تھی ان کو فنڈ کیا یعنی دیوبندیوں کو اور اہلے حدیثوں کو وہ سب ملٹنٹ ہو گئے اور اس کے بعد پریلویوں کو آہستہ یہ احساس ہوا کہ یار اکثریت میں تو ہم ہیں اکثریت میں تو جو ہے سنی پاکستان میں ہم ہیں اگر سنی سنی کھیلنا تو اس لیے سنی تو ہم ہیں ہو تو بریلوی دیوبندیوں کو سنی تو کیا مسلمان میں نہیں سمجھتے تھے تو سنیوں کا آپس میں بڑے مسئلے تھے کہ ہر سنی دوسرے کو سنی کیا مسلمان نے نہیں مانتا تو پھر بریلویوں نے کہا ماری تو اکثریت ہے اور پھر ہمارے پاس سلٹی میٹلی ممتاز قادری کے بعد ایک نئی تحریک شروع ہوئی وہ تحریک کے لب بیک تھی جو اب موب جسٹس کہہ دے گی تو پورے پاکستان کا سٹرکچر ہی وائلنٹ ہو گیا صرف کس حرکت کی وجہ سے کہ ہم نے اہلِ بیعت کا احترام چھوڑ دیا صرف اور صرف جو ہے ایران کے اس سو کالڈ انقلاب کو جو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے لیے اور بھی کوئی سٹریٹیجی ہو سکتی تھی لیکن اس سٹریٹیجی سے ہم نے اپنا دین بھی خراب کر لیا ماشاءاللہ اور اس کے بعد ہم نے آخرت بھی خراب کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور دوسرا ہم نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور پاکستان کے اندر ہر جو 97% سننی سے ان کو ہم نے ملیٹنٹ کر دیا صرف اور صرف اس جو ہے انٹی ایران نیریٹیف کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر سوچنا چاہیے رمضان کے اندر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے نیریٹیف کو وہی رکھنا چاہیے کہ اہلِ سنت کا چودہ سو سال سے ہمارا ایک نیریٹیف ہے کہ اہلِ بیعت کے ساتھ کچھ بھی ہوا اگر صحابہ کے ساتھ ان کے کانفلکٹ تھے تو ہمیں اپنا مو بند رکھنا چاہیے ہم اپنا مو بند رکھیں گے ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہی سننیوں کا موقف ہے پلیز یہ مت شروع کر دیں جو ہم نے کر دیا ہوئی کہ ہوا ہی کچھ نہیں تھا ہوا تو بہت کچھ تھا لیکن مو بند رکھنا چاہیے جو مو کھولتے ہیں وہ بھی لوگ غلط ہیں لیکن جو کہتے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں تھا اور وہ بھی ہمارے مامو ہیں اور وہ جو ہیں سبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں اور علیہ السلام کا سپیشل پروٹوکول بھی نہیں دینا اور حضرت خدیجہ کا بھی کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کی والدہ ہیں تو ہم نے مہا بھی پروٹوکول نہیں دینا ان کو سپیشلی حضرت عشیہ کو اس لیے دیتے ہیں اور یہ ہمیں سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور درود کا سہی مطلب سمجھ لنا چاہیے تینکیو